بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محرم الحرام کے حوالے سے آج ٹی وی نے قفلہ سالار وفا سراپہ حق و عصار پیکر سبر و رضا قوتِ عظم و یقین محافظِ دینِ مبین سید الشہرہ حضرت امام عالی مقام کے حضور نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیوز میں ایک محفلِ مسالمہ کا اتمام کیا ہے جو شہرہ اکرام اس محفلِ مسالمہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں ان کے اسمائے گرامی ہیں نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں جناب جمیل عثمان صاحب ان کے ساتھ ہے جناب کامران ندیم صاحب آپ بھی نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ہے سید فقیر سید عاصف حسین صاحب کانسر جنرل آف پاکستان نیو یورک ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مامون احمد صاحب اور جناب خالد عرفان صاحب جناب فرد ندیم حیمائیو صاحب اور محترم قائد جبلپوری صاحب آج کی اس محفل مسالمہ کا آغاز میں حمد باری تعالی سے کرنا چاہتا ہوں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں چنشار پیش خدمت ہے کہ سر نگوہِ قلم کیا کرے یہ رقم سر نگوہِ قلم کیا کرے یہ رقم مستریف فکر ہے یہ عجب ذکر ہے سر نگوہِ قلم کیا کرے یہ رقم مستریف فکر ہے یہ عجب ذکر ہے ذہن الجا ہوا علم سہما ہوا لفظ جھچکے ہوئے حرف بکھرے ہوئے ہے پریشان زبا اس کی حمد و سنا میرے بس میں کہا سر نگوہ قلم کیا کرے یہ رقم مستری فکر ہے یہ عجب ذکر ہے ذہن الجا ہوا علم سہما ہوا لفظ جھچکے ہوئے حرف بکھرے ہوئے ہے پریشان زبا اس کی حمد و سنا میرے بس میں کہا دوسرا بند ہے کہ یہ زمین آسماء چاند نی کہکشان لوہ کرسی قلم اہل جاہو حشم اس کی تخلیق سب وہ تو سبکہ ہے رب صاحب کنفکان اس کی حمد و سنا میرے بس میں کہا صاحب کنفکان اس کی حمد و سنا میرے بس میں کہا اور ایک اور بند ہے کہ وہ ازل وہ عبد ہے کہا اس کی حد وہ ازل وہ عبد ہے کہا اس کی حد کون سمجھے اسے کون جانے اسے صرف اتنی خبر ہے دلے موتبر اور اس کے سوا کیسے ممکن بیان اس کی حمد و سنا میرے بس میں کہا موسیقی 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 اس کی حمد و سنا میرے بس میں کہا چند اشار ناد شریف کے اور اس کی بات منقوت ہر مسافر سے میں خا کے رہے طےبہ مانگوں خوشک سہرہ ہوں مگر عشرت دریا مانگوں خوشک سہرہ ہوں مگر عشرت دریا مانگوں میں جلاتا ہوں تیری یاد کی شمِ مولا میں جلاتا ہوں تیری یاد کی شمِ مولا اپنے تاریخ گھروندے میں اجالا مانگوں اور لوٹ آیا ہوں مدینے سے مگر میں ہر دم وہی روزہ وہی منظر وہی جلوہ مانگو لوٹ آیا ہوں مدینے سے مگر میں ہر دم وہی روزہ وہی منظر وہی جلوہ مانگو اور مختیقہ شیر ہے کہ دیکھتے ہیں یہ فرشتے مجھے حیرت سے رئیس دیکھتے ہیں یہ فرشتے مجھے حیرت سے رئیس جب میں اللہ سے محبوب اسی کا مانگو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ فرشتے مجھے حیرت سے رئیس جب میں اللہ سے محبوب اسی کا مانگو جب میں اللہ سے محبوب اسی کا مانگو اور یہ حضرت امام حسین علی مقام کی ایک منقبت ہے اس کے چل اشار ہیں کہ کہاں خیرت کی رسائی کہاں مقام حسین کہاں خیرت کی رسائی کہاں مقام حسین قریبِ عرشِ الٰہی لکھا ہے نام حسین قریبِ عرشِ الٰہی لکھا ہے نام حسین اور بپاہِ ذکرِ شہادت تمام گلشن میں بپاہِ ذکرِ شہادت تمام گلشن میں لباسِ گل میں نمائیہ ہوا پیام حسین لباسِ گل میں نمائیہ ہوا پیام حسین ہے بوسا گاہِ حبیبِ خدا بدن ان کا ہے بوسا گاہِ حبیبِ خدا بدن ان کا ملائکہ پہ بھی لازم ہے احترام حسین ملائکہ پہ بھی لازم ہے احترام حسین اور نئی سہر کا زمانے میں پیش خیمہ ہے نئی سہر کا زمانے میں پیش خیمہ ہے جو دشتِ کربو بلا میں ہوئی تھی شام حسین نئی سہر کا نئی سہر کا زمانے میں پیش خیمہ ہے جو دشتِ کربو بلا میں ہوئی تھی شام حسین اور آخری شیر مقتہ ہے کہ یہ جبرائیل سے پوچھو کہ اب جہاں میں رئیس یہ جبرائیل سے پوچھو کہ اب جہاں میں رئیس کوئی ہے مرتبہ آلہ بجز غلام حسین یہ جبرائیل سے پوچھو کہ اب جہاں میں رئیس کوئی ہے مرتبہ آلہ بجز غلام حسین کہاں خیرت کی رسائی کہاں مقام حسین قریبِ عرشِ الٰہی لکھا ہے نام حسین ناظرین آج کی اس محفلِ مسالمہ میں نیوزرسی سے تشریف لائے و شاعر جناب جمیر عثمان صاحب اپنا کلام پیش کریں گے وہ ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام حسین میں اپنا زانِ عقیدت پیش کریں ملاہِ حکم کے ابنِ علی پہ لکھوں سلام ملاہِ حکم کے ابنِ علی پہ لکھوں سلام کہاں یہ خاک نشین اور کہاں وہ ماہِ تمام کہاں یہ خاک نشین اور کہاں وہ ماہِ تمام دیا جبس پہ قلم کو ہزار بار لگام یہ لفظ نکلے قلم سے میرے بشانِ امام سلام تم پہ ہو اے شاہدین تم پہ سلام تمہارا قرض یہ امت چکائے گی کیسے تمہارا قرض یہ امت چکائے گی کیسے تمہارا قتل یہ دنیا بھلائے گی کیسے تمہارے خون کی ہوگی ادائے گی کیسے بس اشک بار رہیں گے صدا تمہارے غلام سلام تم پہ ہو اے شاہدین تم پہ سلام اور لرز رہے ہیں درو بام جبر دہشت سے لرز رہے ہیں درو بام جبر دہشت سے بلاد مسلمی اب جاگ اٹھے ہیں غفلت سے سبق لیا ہے انہوں نے تمہاری سنت سے کہ ظلم و جبر میں جینا ہے آدمی پہ حرام سلام تم پہ ہو اے شاہدین تم پہ سلام اور زمانے بھر میں ہیں ماسومیت کی لاج حسین زمانے بھر میں ہیں ماسومیت کی لاج حسین قرون اولہ میں جمہوریت کی لاج حسین اور اس جہان میں انسانیت کی لاج حسین دیا حسین نے عیسار کو بقائے دوام سلام تم پہ ہو اے شاہدین تم پہ سلام سبان اللہ سبان اللہ اگلا ابن ملاحظہ فرمائیے کہ اے دشت کربلا تجھ کو تو ہوں گے یاد وہ دن اے دشت کربلا تجھ کو تو ہوں گے یاد وہ دن بلک کے پیاس سے دم توڑتا تھا ایک کم سن نبی کے لادلے غش کھا رہے تھے پانی بن بس ایک حسین محافظ تھا بر سرے ہنگام سلام تم پہ ہو اے شاہدین سبان اللہ سبان اللہ اور وہ ابن شیر خدا تھا بہادری سے لڑا وہ ابن شیر خدا تھا بہادری سے لڑا حریف جو بھی ہوا اس کو بھاگنا ہی پڑا تمام دن وہ رہا رو برو عدو کے کھڑا جھکایا اج سے سر جھکایا اج سے سجدے میں سر ہوئی جب شام سلام تم پہ ہو اے شاہدین تم پہ سلام سبان اللہ سبان اللہ اور یہ بند دیکھی گا کہ سکون حسین کو شاید ملا جو سجدے میں وہ سر اٹھا نہیں اب کے گیا جو سجدے میں سکون حسین کو شاید ملا جو سجدے میں وہ سر اٹھا نہیں اب کے گیا جو سجدے میں بلند اب بھی وہ سر ہے کٹا جو سجدے میں علی کا سجدہ جو چھوٹا تھا ہو گیا وہ تمام سلام تم پہ ہو اے شاہدین بلند اب کے گیا جو سجدے میں سبان اللہ سبان اللہ کیا کہنے آخری بند ملا جو فرمائی یہ کہ عجیب واقعہ اس روز کربلا میں ہوا عجیب واقعہ اس روز کربلا میں ہوا کہ فرق باطل و حق اس مقابلہ میں ہوا حسین سرخ رو اس دور ابتلا میں ہوا گروہِ اشقیہ تاہشر ہو گیا ناکام سلام تم پہ ہو اے شاہدین سبان اللہ سبان اللہ سلام تم پہ ہو اے شاہدین سبان اللہ محترم جمیر عثمان صاحب بار گئے امام حسین علی مقام میں نظران عقیدت پیش کر رہے تھے اور اب یہ سعادت حاصل کریں گے لانگ آلینڈ سے تشریف لائے ہوئے ایک بہت ہی منفرت لہجے کے شاعر جناب قائد جبلپوری صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ یہ سعادت حاصل کریں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں جناب قائد جبلپوری صاحب سلام پیش خدمت ہے حضرت امام علیہ السلام کی شان میں فکر بشر سے ارفاؤ آلہ حسین ہے فکر بشر سے ارفاؤ آلہ حسین ہے ہے آج بیسا والے خیرت کیا حسین ہے ہے آج بیسا والے خیرت کیا حسین ہے آشور کو یہ فیصلہ مقتل میں ہو گیا آشور کو یہ فیصلہ مقتل میں ہو گیا جس سے وجود کلمہ وہ کلمہ حسین ہے شیر ملاحظہ فرمائے مفہوم ہی بدل دیا موتو حیات مفہوم ہی بدل دیا موتو حیات کا مر کے بھی ہے جو زندہ وہ زندہ ہو سہے مفہوم ہی بدل دیا موتو حیات موتو حیات کا مر کے بھی ہے جو زندہ وہ زندہ ہوسین ہے پیشانی کو یہ سجدہ آخر نے دی سدا پیشانی کو یہ سجدہ آخر نے دی سدا شان سبھانا ربی آلہ حسین ہے شان سبھانا ربی آلہ حسین ہے شان سبھانا ربی آلہ حسین ہے صداقت ہے کربلا جس وصف کا سبو تو صداقت ہے کربلا جس سے رسول رب ہیں وہ بندہ حسین ہے صداقت ہے جس سے رسول رب ہیں وہ بندہ حسین ہے تاریخ کہتی ہے یہ نمازوں کی آج تک وہ جس کا سر نہ سجدے سے اٹھا تاریخ کہتی ہے یہ نمازوں کی آج تک وہ جس کا سر نہ سجدے سے اٹھا حسین ہے شہر سچائی آج جوش کے مصرے کی بولو ٹھی ہر قام کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے مصرے کی بولو ٹھی ہر قام کہ رہی ہے کیا کہتی ہے یہ تو سوچ لے اے شمرویس کو قتل نہ کر کیا بات ہے یہ تو سوچ لے محبوب کے بری یا کا نواب کیا اچھی بات ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی حق ادا کیا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو سوچ لے محبوب کے بری یا کا نوا ساہ حسین ہے مقترز ہے اسلام پر نہ آنچ کبھی آئے گی رضا اسلام پر نہ آنچ کبھی آئے گی رضا ہا کربلا دلیل تو دا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی پختہ گوش شاہر جن کی پہچان ان کا منفرد لبولیجہ ہے میں درخواست کروں گا محترم جناب کامران ندیم صاحب سے کہ اپنے کلام سے نوازیں محترم کامران ندیم صاحب سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلامairs کی خدمت میں حدیعِ سلام چند اشار صبحِ قاضب میں صبحِ قاضب میں بسciارت کا سحارا یاحُسین صبحِ قاضب میں بسحارت کا سحارا یاحُسین صبحِ قاضب میں بسciارت کا سحارا permit اور ظلمتِ شب میں سحر کا استelujahرہ ظلمت شب میں سہر کا استعارہ یا حسین اور متلع ماہ منور کا اشارہ یا حسین اور عظمت انسان کا تابندہ ستارہ یا حسین متلع ماہ منور کا اشارہ یا حسین مطلع ماہ منور کا اشارہ یا حسین اور عظمت انسان کا تابندہ ستارہ یا حسین اور یہ شیر دیکھئے کہ کٹ گئے ابباس کے بازو لبے دریا مگر کٹ گئے ابباس کے بازو لبے دریا مگر ہے بلند اب بھی یوں ہی پرچم تمہارا یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بے شک کٹ گئے ابباس کے بازو لبے دریا مگر ہے بلند اب بھی یوں ہی پرچم تمہارا یا حسین اور یہ شیر دیکھئے کہ جبر کے نیزے وہی ہیں سبر کا سینہ وہی جبر کے نیزے وہی ہیں سبر کا سینہ وہی ہے جگر اکبر کے غم میں پارا پارا یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ جبر کے نیزے وہی ہیں سبر کا سینہ وہی ہے جگر اکبر کے غم میں پارا پارا یا حسین اور یہ شیر دیکھئے کہ لشکر شبزادگاں کے دل دہل کر رہ گئے لشکر شبزادگاں کے دل دہل کر رہ گئے جب بھی صدق قلب سے ہم نے پکارا لشکر شبزادگاں کے دل دہل کر رہ گئے جب بھی صدق قلب سے ہم نے پکارا یا حسین اور یہ شیر دیکھئے کہ پیاس خنجر نے بجھائی لمحہ موجود کی پیاس خنجر نے بجھائی لمحہ موجود کی ہو گیا سہراب صدیوں کا کنارہ یا حسین اور شام کو نوکے سنا پر مہر ہوتا ہے تلو شام کو نوکے سنا پر مہر ہوتا ہے تلو خلق نے دیکھا نہ تھا ایسا نظارہ سبان اللہ سبان اللہ شام کو نوکے سنا پر مہر ہوتا ہے تلو خلق نے دیکھا نہ تھا ایسا نظارہ یا حسین خلق نے دیکھا نہ تھا ایسا نظارہ یا حسین اور مقتہ عرض ہے کہ نخلے جہاں پر آ گیا ہے درد کا موسم ندیم نخلے جہاں پر آ گیا ہے درد کا موسم ندیم ہے نظر میں کربلا کا گوشوارا یا حسین نخلے جہاں پر آ گیا ہے درد کا موسم ندیم ہے نظر میں کربلا کا گوشوارا یا حسین ظلمت سبح کازب میں بسارت کا سہارا یا حسین ظلمت شب میں سہر کا استعارا یہ تھے نیو جرسی سے تشریف لائے ہوئے منفرد لہجے کے شاعر جناب کامران ندیم صاحب اور میں اب دعوت کلام دوں گا سینئر شاعر ان کی شخصیت کے بھی کئی حوالے ہیں آج کی اس محفل میں وہ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں بروکلین سے محترم جناب فرد ندیم حیمائیو صاحب ان سے دخواست کروں گا یہ حضرت امام حسین آلی مقام کے حضور نظران عقیدت پیش کرنے کے لئے تشریف لائے میں دیکھتا ہوں جدھر بھی نظر یہ آتا ہے میں دیکھتا ہوں جدھر بھی نظر یہ آتا ہے سکون قلب بھی ان کا ہے چین کوئی نہیں سکون قلب بھی ان کا ہے چین کوئی نہیں ہے دور کرب بلا اب ابھی جاری ہو ساری مگر یزید بہت ہے ہسین کوئی نہیں ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سلام کے چند شیر کہ یہ راستہ ہی نکلتا ہے اتقا کی طرف جو جا رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف جو جا رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف یہ راستہ ہی نکلتا ہے اتقا کی طرف جان دے کے حسین یہ درس دے گئے دنیا کو جان دے کے حسین فنا کے بعد بھی ہے ایک سفر بقا کی طرف فنا کے بعد بھی ہے ایک سفر بقا کی طرف اور جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے کاندھے پر قدم بڑھا دیئے اللہ کی رضا کی طرف وہ لوگ اپنی وفاؤں پہ زام ہے جن کو وہ لوگ اپنی وفاؤں پہ زام ہے جن کو نظر اٹھائیں تو اب باس با وفا کی طرف وہ لوگ اپنی وفاؤں پہ زام ہے جن کو نظر اٹھائیں تو اب باس با وفا کی طرف اور حیاء بھی ہوتی ہے قربان جن کے قدموں پر حیاء بھی ہوتی ہے قربان جن کے قدموں پر سلام شاہ کی ہمشیرے بیردہ کی طرف سلام شاہ کی ہمشیرے بیردہ کی طرف وہ مقتہ ہے کہ ندیم ذکر شہادت بھی ایک عبادت ہے ندیم ذکر شہادت بھی ایک عبادت ہے چلے بھی آئیے اس مجلسِ اضا کی طرف یہ راستہ ہی نکلتا ہے اتقاد کی طرف جو جا رہا ہے مدینے سے قربلا کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقام میں نظران عقیدت پیش کریں جناب خالد عرفان ایک مرسیہ کہا تھا 1989 میں اس میں سے چند بند پیش کرتا ہوں انوان خون اور خوشبو ارد کیا ہے معبود مجھے حوصلہ علم و ہنر دے کشکول میرا علم کی خیرات سے بھر دے معبود مجھے حوصلہ علم و ہنر دے کشکول میرا علم کی خیرات سے بھر دے لغزش نہ ہو کوئی وہ عقابوں کی نظر دے خود اپنا ہی نقاد مقرر مجھے کر دے محتاط ہوں مدحد کی روایت کا امی ہوں ممکن ہے بہت جاؤں فرشتہ تو نہیں ہوں ممکن ہے بہت جاؤں فرشتہ تو نہیں ہوں تو چاہے تو محتاج کو سلطان بنا دے رستے کی چٹانوں کو گلستان بنا دے اس وادی پرخار کو آسان بنا دے اور ذکر شہادت میری پہچان بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وادی پرخار کو آسان بنا دے اور ذکر شہادت میری پہچان بنا دے توصیف شہادت کا قرینہ مجھے دے دے لکھنے کو محرم کا مہینہ مجھے دے دے سپاہو دفو شمشیر لکھوں گا ماتم بھی فلق بوسو ماتم بھی فلق بوسو زمین گیر لکھوں گا جو کچھ مجھے لکھوائیں گے شبیر لکھوں گا ماتم بھی فلق بوسو زمین گیر لکھوں گا جو کچھ بھی جو کچھ مجھے لکھوائیں گے شبیر لکھوں گا تنہا میں نہیں مدھتے والا کے سفر میں ایک شم میں قلم ساتھ ہے اس راہ گزر میں گلشن میں ملے گی کبھی ہستی کبھی روتی آغوشِ گلستان میں صدا جاگتی سوتی وہ لال ہو ہیرا ہو نگینہ ہو کے موتی خوشبو کبھی محتاج تعرف نہیں ہوتی وہ لال ہو ہیرا ہو نگینہ ہو کے موتی خوشبو کبھی محتاج تعرف نہیں ہوتی یہ پھول ہے گلزار ہے غنچہ ہے کلی ہے خوشبو کا نصب ذات حسین ابن علی ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ یہ پھول ہے گلزار ہے غنچہ ہے کلی ہے خوشبو کا نصب ذات حسین ابن علی ہے شبیر مدینے سے جو رخ موڑ کے نکلے سغرا سے نیا اہد وفا جوڑ کے نکلے برسوں کی رفاقت کا اثر توڑ کے نکلے نانا کی طرح اپنا وطن چھوڑ کے نکلے سبان اللہ نانا کی طرح اپنا وطن چھوڑ کے نکلے تائید خدا آتی تھی ہر گام سے پہلے مکہ میں پہنچنا تھا انہیں شام سے پہلے مکہ میں پہنچنا تھا انہیں شام سے پہلے یہ قافلے خوشکی میں سفینے سے چلے تھے اس بامِ ترقی پہ یہ زینے سے چلے تھے یہ آلِ پیمبر تھے قرینے سے چلے تھے یہ آلِ پیمبر تھے قرینے سے چلے تھے خوشبو کی طرح آپ مدینے سے چلے تھے یہ آلِ پیمبر تھے قرینے سے چلے تھے خوشبو کی طرح آپ مدینے سے چلے تھے منزل کی طرف قافلہ شوق روان تھا ہر فرد صداقت کی علامت تھا جہاں تھا صداقت کی علامت تھا جہاں تھا کیا حضرت شبیر کا رہوار سفر تھا کیا حضرت شبیر کا رہوار سفر تھا یہ برق تھا پارا تھا ستارہ تھا شرر تھا جس کو نہ چٹانوں کا نہ سہراؤں کا ڈر تھا چل جائے تو شمشیر تھا ٹھہرے تو سفر تھا جس کو نہ چٹانوں کا نہ سہراؤں کا ڈر تھا چل جائے تو شمشیر تھا ٹھہرے تو سفر تھا دریاؤں میں کشتی تھا ہواوں میں پری تھا لشکر کے رفیقوں میں تہت تروان یہی تھا لشکر کے رفیقوں میں تہترواں یہی تھا گرمی سے رفیقان سفر جلنے لگے تھے شمشیرو سنا تیرو تبر جلنے لگے تھے سورج کی تمازت سے شجر جلنے لگے تھے اور اڑتے ہوئے شاہین کے پر جلنے لگے تھے سورج کی تمازت سے شجر جلنے لگے تھے سائے کی بھی امداد نہ آتی تھی کہیں سے جیسے یہاں سورج نکلایا تھا زمی سے جیسے یہاں سورج نکلایا تھا زمی سے اس جنگ میں جہاں بازِ الٰہی تھے بہتر اس قافلہِ حقِ سپاہی تھے بہتر اس جادہِ اسلام کے راہی تھے بہتر لاکھوں کے لیے وجہِ تباہی تھے بہتر لاکھوں کے لیے وجہِ تباہی تھے بہتر لاکھوں کو فقط چند دلاور ہی بہت تھے تھے اتنے منظم کے بہتر ہی بہت تھے دریاِ فُرَاد ایسی روانی کا تھا دریا پیاسوں کے لیے آب رسانی کا تھا دریا پیاسوں کے لیے آب رسانی کا تھا دریا ابباس کے سینے میں جوانی کا تھا دریا یہ دل کے سمندر تھے وہ پانی کا تھا دریا ابباس کے سینے میں جوانی کا تھا دریا یہ دل کے سمندر تھے وہ پانی کا تھا دریا دریا کو یہ لازم تھا کہ پانی لیے آتا دریا کے کبھی در پہ سمندر نہیں جاتا دریا کو یہ لازم تھا کہ پانی لیے آتا دریا کے کبھی در پہ سمندر نہیں جاتا سمندر نہیں جاتا وہ خون جو ہر دور میں انمول رہا ہے وہ خون فضاؤں میں مہگ گھول رہا ہے اقلال شہادت کے گوھر رول رہا ہے نیزے پہ بھی شبیر کا سر گھول رہا ہے سبحان اللہ اقلال شہادت کے گوھر رول رہا ہے نیزے پہ بھی شبیر کا سر بول رہا ہے منصب جسے حاصل ہے زمانے میں ولی کا سر کٹ کے بھی سجدے میں رہا ابن علی کا سر کٹ کے بھی سجدے میں رہا ابن علی کا کیوں اتنی توالت کا سفر ٹھان لیا جائے مقصد یہ ہے حق بات کو پہچان لیا جائے مقصد یہ ہے ہر حق بات کو پہچان لیا جائے تاریخ کے ہاتھوں سے قلم دان لیا جائے جو خون کا منصب ہے اسے مان لیا جائے لفظوں نے جلا پائی ہے اس سوزے دروں سے خوشبو کو سند مل گئی شبیر کے خون سے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ خوشبو کو سند مل گئی شبیر کے خون سے محترم خالد عرفان صاحب منظوم خراجی عقیدت پیش کر رہے تھے بار گئے امام حسین علیہ السلام میں ہمارے آج کی اس محفل مسالمہ کے اگلے شاعر ہیں محترم جناب فقیر سید عاصف حسین صاحب ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں نیو یورک میں پاکستان کے کونسل جنرل جن کا ایک عدبی خانوادے سے تعلق ہے اور بہت اچھے لبالہجے کے شاعر ہیں ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں ہم شکر گزار ہیں آپ کے تشریف لائیے محترم جناب فقیر سید عاصف حسین صاحب امامِ عالی مقام امام حسین کے حضور نظرانہِ عقیدت میں پیش کرتا ہوں پہلے تین کتات اور اس کے بعد ایک منقبت ارز کرتا ہوں مذہب کو صداقت کی ادا بکشی ہے مذہب کو صداقت کی ادا بکشی ہے بے باک اطاعت کی نوا بکشی ہے مذہب کو صداقت کی ادا بکشی ہے بے باک اطاعت کی نوا بکشی ہے کربل کی زمین خون میں نہا کر بولی کربل کی زمین خون میں نہا کر بولی شبیر نے مذہب کو جلا بکشی ہے شبیر نے مذہب کو جلا بکشی ہے کربل کی زمین خون میں نہا کر بولی شبیر نے مذہب کو جلا بکشی ہے اور دوسرا کتاب پیش کرتا ہوں بتلایا زمانے کو حقیقت کیا ہے بتلایا زمانے کی ضرورت کیا ہے شبیر کے سر ہی نے مثالی بن کر شبیر کے سر ہی نے مثالی بن کر بتلایا زمانے میں شہادت کیا ہے باتلایا زمانے میں شہادت کیا ہے اور ایک اور کتاب پیش کرتا ہوں حالات پہ لمحات نے رونا سیکھا حالات پہ لمحات نے رونا سیکھا احساس نے جذبات نے رونا سیکھا اور مثلے پہ بور کیجئے کربل میں عزل ہی سے چھپی بیٹھی تھی کربل میں عزل سے ہی چھپی بیٹھی تھی جس پیاس سے برسات نے رونا سیکھا واہ 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 وا پیش کرتا ہوں کربل میں کنوہ اپنا لٹایا حسین نے کربل میں کنوہ اپنا لٹایا حسین نے اس طرح دینِ حق کو بچایا حسین کربل میں کنوہ اپنا لٹایا حسین نے اس طرح دینِ حق کو بچایا حسین نے سر دے دیا مگر نہ جکایا حسین سر دے دیا مگر نہ جکایا حسین نے نانا کا نام سچ سے سجایا حسین سر دے دیا مگر نہ جکایا حسین نے نانا کا نام سچ سے سجایا حسین نے پرشیر ارس کرتا ہوں ثابت قدم رہا وہ صدا مشکلات میں ثابت قدم رہا وہ صدا مشکلات میں خود کو نہ ایک پل کبھی ڈھایا حسین نے خود کو نہ ایک پل کبھی ڈھایا حسین نے امت کے واسطے رہی اس کی حیات وقف کردار کا تھا فرض نبایا حسین امت کے واسطے رہی اس کی حیات وقف کردار کا تھا فرض نبایا حسین نے اور شیر ارس کرتا ہوں ملت کے رخ پہ جوٹ کی جمنیں لگی تھی گرد ملت کے رخ پہ جوٹ کی جمنیں لگی تھی گرد چہرہ ہر ایک سچ کا دکھایا حسین نے سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ ہر ایک سچ کا دکھایا حسین نے ملت کے رخ پہ جوٹ کی جمنیں لگی تھی گرد چہرہ ہر ایک سچ کا دکھایا حسین نے اور شیر ارس کرتا ہوں ابن علی تھا ابن علی تھا فاطمہ کا لال تھا سو یوں ابن علی تھا فاطمہ کا لال تھا سو یوں دوکھا یزید سے نہیں کھایا حسین نے ابن علی تھا فاطمہ کا لال تھا سو یوں دوکھا یزید سے نہیں کھایا حسین نے اور ایک اور شیر ارز کرتا ہوں غارتگری تھی جھوٹ تھا ایک شخص کا چلنگ غارتگری تھی جھوٹ تھا ایک شخص کا چلن کربل میں ڈٹ کے دین بچایا حسین نے دیکھ کر خوشی سے جان صداقت کے نام پر پیغام زندگی کا سنایا حسین پیغام زندگی کا سنایا حسین نے دیکھ کر خوشی سے جان صداقت کے نام پر پیغام زندگی کا سنایا حسین نے زبہ عظیم سے رکھی رسم وفا کی لاج پردہ جفا کے رخ سے اٹھایا حسین نے اور مقتارز کرتا ہوں ملتی ہے راہ حق پہ شہادت کی زندگی ملتی ہے راہ حق پہ شہادت کی زندگی آصف سبق یہ جھک کو پڑھایا حسین نے آصف سبق یہ جھک کو پڑھایا حسین نے ملتی ہے راہ حق پہ شہادت کی زندگی عاصف سبق یہ جگہ کو پڑھایا حسین نے کربل میں کنبہ اپنا لٹایا حسین نے اس طرح دین حق کو بچایا حسین نے سر دے دیا مگر نہ جکایا حسین نے نانا کا نام سچ سے سجایا حسین ناظرین نیو یارک میں پاکستان کی کونسل جنرل فقیر سید عاصف حسین صاحب حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھارگاہ میں منظوم خراجی عقیدت پیش کر رہے تھے آج کی اس محفل مسالمہ کے آخری شائر شمالی امریکہ کے انتہائی متبر اور سینر ترین شائر جناب معمول ایمن صاحب یہاں تشریف فرما ہے میں گزالش کروں گا جناب معمول ایمن صاحب سے بھارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نظرانی عقیدت پیش کریں محترم جناب معمول ایمن صاحب اپنے کلام کا آغاز ایک ربائی سے کرتا ہوں اللہ کی وحدت پہ ہے ایمان میرا اللہ کی وحدت پہ ہے ایمان میرا احمد کی رسالت پہ ہے ایقان میرا بستے ہیں میرے دل میں سبھی بستے ہیں میرے دل میں سبھی اہلِ بیعت کربل کی شہادت سے ہے پیمہ میرا کربل کی شہادت سے ہے پیمہ میرا دو قطاع آگہی کہ ہر سفر میں راہ روشن چاہیے آگہی کہ ہر سفر میں راہ روشن چاہیے صاف دھن کے واسطے بس صاف تن من چاہیے صاف دھن کے واسطے بس صاف تن من چاہیے مصرہ ملازہ کیجئے وقت کہتا ہے بلندی کے لیے افلاق کو وقت کہتا ہے بلندی کے لیے افلاق کو پنجتن کے پاک گھر کا پاک آنگن چاہیے باہ 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 اچھا ہوئے ماؤن بھئی ماؤن بھئی کیا کہنا بھئی سبحان اللہ باہ 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 آگہی کہ ہر سفر میں راہ روشن چاہیے صاف دھن کے واسطے بس صاف تن من چاہیے وقت کہتا ہے بلندی کے لیے افلاق کو پنجتن کے پاک گھر کا پاک آنگن چاہیے اور دوسرا قطع ہے دشمنی کی راہ سے کٹ کر محبت چاہیے دشمنی کی راہ سے کٹ کر محبت چاہیے بزدلی کے دور میں یکسر شجاعت چاہیے رہنمائی کے لیے انسانیت کی ذات کو پنجتن کی ذات سے پیہم قرابت چاہیے دشمنی کی راہ سے کٹ کر دشمنی کی راہ سے کٹ کر محبت چاہیے بزدلی کے دور میں یکسر شجاعت چاہیے رہنمائی کے لیے انسانیت کی ذات کو پنجتن کی ذات سے پیہم قرابت چاہیے اور چند اور قطعات ہیں آپ کی نظر کرتا ہوں آگہی میں استقامت چاہیے دین کی راہ میں اطاعت چاہیے وقت کہتا ہے یہی شبیر کی ہر زمانے کو قیادت چاہیے آگہی میں استقامت چاہیے دین کی رحم عطاعت چاہیے وقت کہتا ہے یہی شبیر کی ہر زمانے کو قیادت چاہیے اور جھوٹ سے یکسر عداوت چاہیے دل میں ہونٹوں پر صداقت چاہیے نینوانے برملہ جک سے کہا زندگانی کو شہادت چاہیے زندگانی کو شہادت چاہیے اور جذب کہتا ہے جسارت چاہیے خون کہتا ہے حرارت چاہیے کربلا کہتی ہے رو کر زار زار مجھ کو جنت کی بشارت چاہیے کربلا کہتی ہے رو کر زار زار مجھ کو جنت کی بشارت چاہیے اور ابن حیدر کی امامت چاہیے ابن حیدر کی امامت چاہیے دین کی دنیا سلامت چاہیے ابن حیدر کی امامت چاہیے دین کی دنیا سلامت چاہیے آسمان کرتے ہیں کربل سے سوال سرخ روئی کی علامت چاہیے ابن حیدر کی امامت چاہیے دین کی دنیا سلامت چاہیے آسمان کرتے ہیں کربل سے سوال سرخ روئی کی علامت چاہیے غیر کی نظروں میں عزت چاہیے اپنے گھر میں سب سے علفت چاہیے پنج تن سے کھل کے وہ کرتا ہے پیار جس کو دنیا میں بھی جنت چاہیے غیر کی نظروں میں عزت چاہیے اپنے گھر میں سب سے علفت چاہیے پنج تن سے کھل کے وہ کرتا ہے پیار جس کو دنیا میں بھی جنت چاہیے اور آخری بند ہے خوش ادائی ہی کی عادت چاہیے خوش ادائی کی ہی عادت چاہیے پنجتن ہی سے ارادت چاہیے دل یہی کہتا ہے دھڑکن سے صدا کربلا ہی کی سعادت چاہیے کربلا ہی کی سعادت چاہیے اور نہایت عدب سے منقبت کے اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انوان ہے بیانِ کربلا منزلِ حق تھا کہ مقتل تھا جہانِ کربلا منزلِ حق تھا کہ مقتل تھا جہانِ کربلا سرخ روح ہر شکل میں تھا کاروانِ کربلا منزلِ فردوس ہے یا آستانِ کربلا سنگِ میلے سرخوشی ہے ہر نشانِ کربلا اور جاویدانی زندگانی کا مقدر بن گئی جاویدانی زندگانی کا مقدر بن گئی کارفرما تھی شہادت درمیانِ کربلا کارفرما تھی شہادت درمیانِ کربلا اور یہ مضمون دیکھئے اس کی نظروں سے نکلتے ہیں فقط الفت کے تیر اس کی نظروں سے نکلتے ہیں فقط الفت کے تیر جا فضا ہے روح پرور ہے کمانِ کربلا اور ہجر کی ہجرِ دنیا کی ہر ایک وحشت سے بالا ہو گئے ہجرِ دنیا کی ہر ایک وحشت سے بالا ہو گئے وصلِ جنت پا گئے ہیں آشقانِ کربلا سبحان اللہ اور نہیت عدب سے ارس کرتا ہوں شیر ملازہ کیجئے کربلا کا حسن کر دیتا ہے روشن صبح کو کربلا کا حسن کربلا کا حسن کر دیتا ہے روشن صبح کو شام کی قیمت بڑھا دیتی ہے شانِ کربلا کربلا کا کربلا کا حسن کر دیتا ہے روشن صبح کو شام کی قیمت بڑھا دیتی ہے شانِ کربلا ایک سمندر خون کا یا بے کفن لاشوں کا شہر ایک سمندر خون کا یا بے کفن لاشوں کا شہر میں سنا ہوں سن سکو گے داستانِ کربلا کیا کہنے ہیں ایک سمندر خون کا یا بے کفن لاشوں کا شہر میں سنا ہوں سن سکو گے داستانِ کربلا اور نوکِ نیزہ پر تھا کے دوشِ نبی پر تھا سوال نوکِ نیزہ پر تھا کے دوشِ نبی پر تھا سوال اپنے قد سے تھا بہت اونچا جوانِ کربلا مصحفِ ہستی تھا روشن آفتابِ ذات سے مصحفِ ہستی تھا روشن آفتابِ ذات سے دل میں اُبھرا تھا کوئی حرفِ بیانِ کربلا اور شیر سنیے ہے مکان سے لا مکان تک ہے مکان سے لا مکان تک بحرِ خون یا خونِ بحر ہے مکان سے لا مکان تک بحرِ خون یا خونِ بحر سرزمینِ کربلا ہے آسمانِ کربلا سرزمینِ کربلا ہے سرزمینِ کربلا ہے آسمانِ کربلا اور ہرملا کے تیر سے گونجی علی اصغر کی چیخ تھی شہیدِ حق نے بھی مر کر ازانِ کربلا اور مقتہ نہایت عدف سے پیش کرتا ہوں کہ لفظ بھی ہیں سرخ معنی بھی ہیں سرخ ایمن بھی سرخ اللہ اللہ سرخ اتنی ہے زبانِ کربلا اللہ اللہ سرخ اتنی ہے زبانِ کربلا منزلِ حق تھا کہ مقتل تھا جہانِ کربلا سرخ روح ہر شکل میں تھا کاروانِ کربلا ناظرین یہ تھے شمالی امریکہ کی سینئر شاعر جناب معمون ایمن صاحب جو بار گئے امام حسین علیہ السلام میں نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی آج کی اس محفلِ مسالمہ کا اختتام ہوتا ہے میں آج ٹی وی کی جانب سے تمام شورا اکرام کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے اس محفل میں شکرت کر کے ہماری عزت بڑھائی بہت بشکریہ آپ لوگوں کا اور آخر میں دو اشعار کے ساتھ ہی اس محفل کو ختم کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی حضور دو اشعار کہ لکھا گیا تھا جو کرب و بلا کے دامن پر لکھا گیا تھا جو کرب و بلا کے دامن پر تمہیں وہ خونی فسانہ سلام کہتا ہے تمہیں وہ خونی فسانہ سلام کہتا ہے وہ مٹ گئے جو صداقت سے آکے ٹکرائے وہ مٹ گئے جو صداقت سے آکے ٹکرائے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے ناظرین اپنے مذہبان رئیس وارسی کو اجازہ دیجئے فی ایمان اللہ فکر بشر سے ارفاؤ آلہ حسین ہے فکر بشر سے ارفاؤ آلہ حسین ہے ہے آج بھی آلہ